حکومتی اور اپوزشن راکین سے ملاقاتوں کے بعد جے یو آئی کی مجلس سے عاملہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اجلاس ویڈیو لنک پر مولانا فضل الرحمن کی زیرے سدارت ہو کا ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے آئینی اصلاحات کا مصابیدہ جے یو آئی کو دے دیا گیا ہے جے یو آئی کو آئینی ترامیم کی تجاویز پر اعتراض موجود ہے حکومت کی جانب سے آئینی اصلاحات کا مصابیدہ جے یو آئی کو دے دیا گیا ہے اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے آتف بٹھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آتف بتائیے گا مجلس عاملہ کا جو مجلس شورہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اجلاس ویڈیو لنک پر مولانا فضل الرحمن کی زیرے سدارت ہوگا جو حکومت کی جانب سے آئینی اصلاحات وہ جے یو آئی کو پیش کیا گیا ہے اس حوالے سے مولانا فضل الرحمن اپنی پارٹی سے مشاورت کریں گے حکومتی مصابی کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا جو ذرائے ہیں اس کے نے بتایا ہے کہ جے یو آئی فی کو آئینی طرح نہیں کی کئی ایسی تجاویز ہیں جن پر ابھی تک اطراز موجود ہے اور جے ایف بھائی نے جے یو آئی ایف نے اپنے جو اطرازات ہیں اس حوالے سے حکومت کو ادا کر دیا ہے جو کسی بھی جازی کی عمر کی حد بڑھانے سے جے یو آئی فی کی جانب سے مخالفت کی گئی ہے اور اسی طرح جو حکومت کی جانب سے جزیز کی تعداد میں اضافہ کرنے کی جو کوشش کی جاری ہے اس کو بھی جے یو آئی فی کی جانب سے مصرف کیا گیا ہے آدھر یہ بتائیے گا کہ آپوزشن خصوصی طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے کوشش کی جاری ہے کہ جے یو آئی کو اپنے ساتھ ملائے جائے تو اس حوالے سے جے یو آئی کی طرف سے کوئی رسپانس آیا؟ جی اس حوالے سے ذات تحریک انصاف کی جانب سے اپنا جو نکتہ نظر ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے سامنے پیش کیا گیا ہے مرکزی مجلس شورا کا جو جلاس ہوگا جی ایو آئی فی کا اس میں جو حکومتی مسفدہ ہے یا حکومتی جو بات چیز ہے وہ بھی سامنے رکھی جائے گی اور صاحب میں اپوزشن کی جانب سے جو ان کو تجاویز پیش کی گئی ہیں بل کی مخالفت کے حوالے سے اور جو اپوزشن کا متحد ہونے کے حوالے سے وہ بھی سامنے رکھے گا اور پارٹی جو ہے وہ حتمی فیصلہ کرے گی اور مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے بزابطہ طور پر میڈیا کو اگاہ کریں گے حتمی فیصلہ کیا جائے گا اور میڈیا کو اگاہ کیا جائے گا اس مطالق عاطف بٹ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ عاطف آپ کا اب ڈیس صاحب تک بہت چاہ رہے ہیں آپ کو بتائیں ناظرین کے حکومتی اور اپوزشن عرقین سے ملاقاتوں کے بعد جے یو آئی کی مجلس سے عملہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور اجلاس ویڈیو لنک پر مولانا فضل الرحمان کی زیرے صدارت ہوگا ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے آئینی اصلاحات کا مستویدہ جے یو آئی کو دے دیا گیا ہے اور جے یو آئی کو آئینی ترمیم کی کئی تجاویز پر اعتراض ہے یہ بتایا جا رہا ہے اور آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی سامنے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے جے یو آئی رہنما کامران مرتضیٰ کی جانب سے بلاول پٹوز زرداری اور مولانا کی ملاقات کے بعد میریہ سے گفتگو کی گئی صحافی نے یہ سوال کیا کہ سر بلاول وکٹری کا نشان بنا کر گئے ہیں کامران مرتضیٰ بولے کہ بلاول ابھی چھوٹا ہے بلاول صاحب وکٹری کا نشان نشان بنا رہے ہیں بلاول صاحب جو ہے وہ موجود ہے سر ملکم صاحب کامران صاحب آپ کی اس ملاقاتوں کے بارے میں رائے کیا ہے کامران صاحب ان ملاقاتوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے جو آج دن بر ہوتی رہی شام کو بھی ہوتی ہے کن کن سے ملاقات ہوئی وہ تو ہم نے سامنے دیکھی ہے بس صرف ایک بہت سارا کہ کیا جو ٹاسک جو ٹاسک ابھی آئے تھے لینے کے لیے اچیو کرنے کے لیے وہ ان کو اچیو ہو گیا کہ نہیں شبہ دیکھیں گی ابھی تو میں نیند آئی ہوگی نیند بThank you خیس seemed配 آج یہ بتائیں گا آج کن کن سے وہ کوت کی صورت ملاقات کوئی ملاقات سکتی اور پیش رخ کیا ہے یہ تو آج اسمان بتا سکتے ہیں میں تو ابھی آئے ہوں اس سالے سے بات کریں گے عاطف بٹ ایک مرتبع پھر ہمارے ساتھ معجود ہیں عاطف بتائیے گا جو آئی رانما کامران مرسوضہ کی جانب سے ملاقات کی گئی ہے بلاول بٹو زرداری اور مولانا کے ساتھ اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی کوئی کرکس صاحب نے آیا اس ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ابھی پارٹی سے مشاورت کے لیے وقت مانگا گیا ہے حکومتی رہنماؤں نے بھی ملاقات کی وزیر داخلہ موسن نکوی کی جانب سے بھی گزشتہ رات ملاقات ہوئی ہے بلاول بوتر زرداری جو ہیں وہ بھی مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترمیم پر حمایت کے لیے قائل کرنے کے لیے پہنچے تھے تاہم جو نکتہ نظر ہے تمام حکومتی جماعتوں کا یہاں اتحادیوں کا تو وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچ چکا ہے کچھ ہی دیر میں بادابطہ طور پر جی ایو ای فی کی مجلسے شورہ کا اجلاس ہوگا ویڈیو لنک کے ذریعے اور اس میں رکین کے سامنے جو تمام باتیں ہیں حکومتی اور آپوزیشن ارکان کی پی ٹی ای کی بھی وہ بھی ان کے سامنے رکھی جائیں گی اور اس حوالے سے حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا ابھی تک مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کسی کو بھی آمائیت کی یقین نیانی نہیں کرے گئی نہ تو حکومت اور اس کے اتحادیوں کو اور نہ ہی پی ٹی ای کو چھیک ہے آتف بہت شکریہ تمام تفصیلات کے